اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہیں جناب آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل خیر خیریت سے ہوں اور جناب آج کا ولوگ سٹارٹ کر رہی میں ذرا چائے سے یہاں میں اور میرے ہزبنٹ جو وہ چائے انجوائے کرنے لگے تھے تو اس ہاتھ میں میں نے کچھ گولا کباب وغیرہ جو ہے نا ایر فرائے کر لیے تھے تاکہ ہم لوگ اس کو انجوائے کر لیں اور اس کے بعد پھر جی ہم لوگ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں لاسٹ ویکنڈ گاؤں گئی ہوئی تھی تو وہاں سے تازہ میتھی لے کر آئے تھے اور میرے ہزبنٹ کو کیونکہ میتھی بہت زیادہ پسند ہے مطلب کوئی حد والی زیادہ ہی پسند ہے تو بس پھر میں نے یہ سوچا ہے کہ اس سے پہلے کی یہ باسی ہو تو اس کو فٹا فٹ پکا لیں اور بڑی سمپل سی ریسپی ہے جی کہ سب سے پہلے میں نے کوکنگ آئل لیا ہے اس میں ایک پینچ لیا ہے جی اجوائن کا کیرم سیڈز اس کے لاوس میں میں نے ایک پیس ڈالا ہے سینمن کا اور ایک بڑی الائشی ڈال لی ہے اور اس کو ہم اتنا سا بس بھونیں گے کہ اس کی ذرا سی خوشبو آنا شروع جائے اور اس کے بعد جو ہے نا اچھا میتھی جو ہے نا یہ بڑی مصوم بھولی بھالی سی سبزی ہے اس میں کوئی اتنی دکت والا کام نہیں ہے لیکن اس کو کاٹنا جو ہے نا یہ سب سے مشکل کام ہے اور اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے اس میں اور اس کے بعد ثم میں نے اس میں وہی جو جنجر گارلک اور اس میں گرین چیلیز والا پیسٹ میں نے بنا کے فریز کیا ہوا تھا وہ میں نے ایک کیوب ڈال دیا تھا میتھی میں میں پیاز نہیں ڈالتی اٹس اپ ٹو یو اگر آپ ڈالنا چاہیں لیکن میں نہیں ڈالتی اس کے علاوہ یہ ہے کہ میتھی کریلے بھنڈیاں اس طرح کی مطلب جو سبزی ہیں نا یہ مسترڈ آئل میں بڑی اچھی بنتی ہیں ابھی تک میں نے آیا تو رکھا ہے لیکن ککنگ کے لئے اس کو میں بھی تک کیوں کہ کنورٹ نہیں کر سکی تو انشاءاللہ وہ بھی میں جو ہے نا بہت جلدہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم عام مسترڈ آئل کو ککنگ آئل میں کس طرح سے کنورٹ کرتے ہیں کہ نہ تو اس کی تیزی رہے اور ساتھ ہی اس کا جو بہت تیز ایک پنجن سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور مسترڈ آئل کے ایزا ککنگ آئل یوز کرنے کے کیا بینیفٹس ہیں وہ اب بڑے رام سے گوگل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ولاغ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اچھا اب یہ میں نے آلو جو ہے نا ذرا بڑے بڑے سائز کے کاٹ لیے تھے آپ چاہیں چھوٹے سائز کے کیوپس میں کاٹ لیں اس کے بعد جو ہے نا میں نے ان کو تھوڑا سا فرائے کیا تھا اتنا فرائے کیا تھا کہ یہ 50% جانا گل جائیں اس کے بعد اس میں 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 نے وہی بیسنگ مسالے ڈالے تھے سرخ مرچے ڈالی ہیں نمک ڈالا ہے سابت زیرہ ہے کٹا بھنا زیرہ پاودر اور ساتھ میں جو ہے دھنیا پاودر ڈالا ہے اور میں نے ڈالی تھی اس میں تھوڑی سی حلدی اور بس اب ہم اس کا جو ہے نا ایک اچھا سا مسالہ بھونیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اچھا اس میں جو ہے نا میں کرشٹ چیلی فلیکس بھی ڈال رہی تھی اچھا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جو خوشک سبزی بنتی ہے نا اس میں کرشٹ چیلی فلیکس کا بڑا ایک رچ فلیور آتا ہے اور پورے سالن کو اس کے فلیور کو بڑا انہینس کر دیتی ہے تو آپ لوگوں کی مرضی اگر نہیں تو اگر اویلیبل نہیں ہے یا آپ لوگ زیادہ تکھانے ہی پسند کرتے کیونکہ میتھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی نمک میرچ کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے مطلب تھوڑی برابر نمک میرچ ہو بہت کم پھیکی ہو تو وہ پھر مزا نہیں آتا تو اس لئے میں نے پھر دونوں ڈال دیئے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں پانی کا تھوڑا سچی ڈور لگایا تھا تاکہ مسالہ جو ہے وہ جیلے نہ اور بس اب ہم نے جو ہے پیندے سے اس کو ہٹاتے جانا ہے مسالے کو اور بھنائی کرتے جانا ہے اور جب ہمارے جو ہے نا علو یہ 50% بھون جائیں گے یہ دیکھیں یہ بھون نہیں جائیں گے گل جائیں گے یہ دیکھیں میں بھی چھوڑی سے چیک بھی کر رہی تھی تو ہم اس میں یا تو ٹومیٹو پیوری ایڈ کر دیں گے اور اگر ٹومیٹو پیوری نہیں ہے جیسے کہ اس ٹائم پہ میرے گھر پہ نہیں تھی تو پھر میں نے یہ کیا تھا کہ دو ٹومیٹر جو ہیں وہ بڑے باریک فائنلی چوپڈ کر اس میں ایڈ کر دیئے تھے اور اب آپ یہ دیکھنا کہ اس کا کتنا شاندار مسالہ تیار ہو جائے گا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے اور آپ لوگ بتائیں جی آپ لوگوں نے آج کیا بنایا اور میں یہ بتانا بھول گئی کہ یہ ولاغ ہے میرا منڈے کا ٹھیک ہے تو آپ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے کیا بنایا اور لاہور کا موسم اس ٹائم پہ اتنا خوشگوار ہے مطلب کیونکہ مجھے سردی بہت پسند ہے تو میرے لئے یہی خوشگوار ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دھوپے بھی نکل رہی ہیں سردی بھی ہے بڑا پلیزنٹ ویتر ہے اور آپ یہ دیکھیں اچھا لیکن میں نے آپ کو ایک اور بات بتانی تھی کہ میتھی یہ بڑا دھوکہ دیتی ہے تو بھولی بھالی سبزی لیکن دھوکہ بڑا دیتی ہے اچھا دھوکہ کیسے دیتی ہے تو جناب یہ ایسے دیتی ہے کہ ایک دم سے آپ کا پورا جو کنٹینر ہے جس بھی پوٹ میں آپ پکا رہے ہیں وہ پورا مو تک بھر جائے گا اور آپ گھبرا جائیں گے کہ اتنا سالن کیا کرنا ہے اور ابھی آپ یہ دیکھئے گا وہ کافی اوپر تک بھر گئی اور ابھی میتھی جو ہے وہ اور کاٹ کے دھوکے سٹرین ہونے کے لئے اس کا پانی میں نے رکھی ہوئی ہے تو یہ جب یہ والی میتھی تھوڑی سی بیٹھے گی تو وہ پھر میں تاب اس میں ایڈ کروں گی بس ذائقہ لانے کے لئے بھنائی is the key to success کوئی بھی آپ سالن جتنا اچھا بھونے فائے کرتے ہیں وہ اتنا ہی لذیذ بنتا ہے تو یہ باقی کبھی میں نے اب جس میں میتھی تھوڑی ایڈ کر لیا اور اس میں بلکل پانی اب ڈالنے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ میتھی جو ہے وہ اٹسلف کافی پانی ریلیز کرے گی اور اسی پانے میں یہ بہت اچھے سے پک جائے گی اور یہ اب دیکھیں آپ بس یہاں پر بھنائی ہوتی رہے گی اور اس کا کیمرہ جو ہے یہ کچھ چیزوں کے ساتھ انصاف کر نہیں پاتا مطلب اس ٹائم پہ آپ یقین نہیں کریں گے میں کوئی بڑی میتھی لیور نہیں ہوں بٹ سٹیل یہاں پہ میتھی کا اتنا خوبصورت ماشاءاللہ کلر تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ میتھی پک کے رہے کتنی گئی ہے اور اب اس نے مزید کام مونے اور اس کے بعد پھر جو ہے جناب میں نے اس کی اور اچھے سے بھنائی کی اور اس میں میں نے تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے دیسی گھی ایڈ کر دیا تھا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوکنگ آئل کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکے بہت کام استعمال کرتی ہوں تو پھر ایسے مطلب اگر تھوڑا سا گھی ایڈ کر دینا تو وہ بڑا شاہنیس اور بڑا مزیدار سالن بنتا ہے اور مینوائل جو ہے میں نے آٹا بھی گونت کے رکھ لیا تھا اب جبکہ میتھی آلمونس ڈن ہو گی ہے تو اسٹیج پہ ہم اس میں آدھا لیمن کا رس ایڈ کریں گے آپ لوگ آلو میتھی کس ریسپی سے بناتے ہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ کچھ لوگ آلو میتھی میں کچھ پالک بھی ایڈ کرتے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے بناتے ہیں آپ لوگ پیاز ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے یا کوئی اور اگر آپ کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے تو وہ بھی میرے ساتھ پلیس کومنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور یہاں پہ جو ہے نا بس میتھی تھوڑی سی مطلب جو ہے وہ بھی ڈن نہیں ہوئی تھی تو میں نے اس کو جو ہے نا دمولی آگ پہ رکھ دیا تھا تاکہ یہ دس پندرہ منٹ میں ہماری میتھی تیار ہو جائے اور جی it's almost done now اور آپ یہ اس کی quantity دیکھیں کہ کتنی رہ گئی ہے لیکن بہت بہت مزیکی بنی تھی میرے husband کو اور میری مطلب جو مدرین وہ آئی ہوں گے اور ان دنوں کو شکر الحمدللہ بہت پسند آیا تھا کھانا اور میرا جو لاسٹ ولوگ تھا اس کو میں ابھی آئی بٹن میں بھی اس کا لنک دے دیتی ہوں اس کو آپ لوگوں نے بہت بہت پسند کیا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ لیکن اگر کسی نے بھی آپ میں سبھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو آئی ویلکم یو آل اور پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ دھوپ بڑی مزیکی نکلی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں جو ہوں کپڑے دھو لیتی ہوں کیونکہ ہم لوگ جتنے بھی ہیٹر فینز یہ وہ کر کے کپڑے خوشک کر لیں لیکن جو نیچرل سن لائٹ میں کپڑے خوشک ہوتے ہیں جتنی بھی ہماری اچھی جو ہے نا مطلب نرم سی دھوپ تھی تو میں پھر جو تھا میں نے سوچا کہ اور ہمارے گھر کے کیونکہ سامنے کھیت ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ میں وہ جو ہے نا کیپچر کر لوں آپ لوگ کے لئے اور یہ سارے کپڑے میں ڈال کے گئی تھی اور دھوپ اب جانے والی ہے تو بس میں نے یہ سوچا کہ میں کپڑے اتار کے نیچے لے جیوں اور یہ دیکھیں سامنے والی چھات پر نا دو کبوتر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے فصلوں کو پانی وہ کارا لگا اور جب میں نیچے آئی تو جناب یہ حالات چیک کریں پوری ٹوائز باسکٹ جو ہے نا بچوں کی وہ پورے ٹی وی لاؤنج میں بکھری پڑی تھی اور یہ کس نے بکھی رہی تھی یہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں جی کہ یہ ساری جو ہے نا یہ ہے جی میری بچی جو اب وہ سب کچھ بکھیر کے مزے سے پانی پی رہی ہے اور چلے جائیں گے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یار ان کے ساتھ کھیلا بھی تو کرو نا لیکن نہیں جی بچیاں کون سمجھا سکتا ہے اس کے بعد جی میرے دو پارسلز آئے رکھے تھے میں سوچا میں ان کو جو ہے اوپن کر لوں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہی کرتی ہوں تاکہ پتا چلے کہ کیا آیا ہے تو ہم مل کے کھولتے اور دیکھتے ہیں کہ کیا آیا ہے تو یہ پہلا پارسل جو ہے نا اس میں تھا جناب اچھا یہ میں نا کیونکہ ایڈوانس پیمنٹ کر چکی تھی اور یہ اف آم ناٹ مسٹیکن تو ٹو ہنڈر پلس مائنس کے آس پاس تھی اور یہ میں نے ایک سی سی کریم مگوائی تھی اور بڑا زبردست ریزلٹ ہے اس کا تو میری طرف سے یہ ٹین آؤٹ آف ٹین ہے اور اچھا یہ ون سکسٹی ایٹ کا اچھا یہ ون سکسٹی ایٹ کا ام سوری دوسرا پارسل ہے وہ ٹو ہنڈر کے آس پاس تھی اور یہ ون سکسٹی ایٹ کا ہے جی ہمارا دوسرا پارسل اور دوسرے پارسل میں میں نے مگوائی تھا یہ ایک پاؤچ ٹھیک ہے یہ ایک یونکون پاؤچ تھا کیونکہ چھوٹا موٹا اگر آپ نے کچھ چیزیں وغیرہ اس میں ڈال کے میک اپ کی بیگ میں رکھنا تو یہ کافی کام آجاتا ہے کوالٹی وائز نیدھر گوڈ نور بیڈ اس پرائس میں مطلب ٹھیک تھا کیونکہ نوملی یہ ہوتا ہے کہ میں بیگ میں اگر لپسٹیک وغیرہ کچھ رکھتی ہوں یا فیس پاؤڈر رکھتی ہوں تو وہ ٹائمز ٹوٹ جاتا ہے یا ملتا نہیں ہے تو مجھے اس لیے یہ چاہیے تھا کہ اس میں چھوٹی موٹی میں چیزیں رکھ لوں تو اس پرپس کو تو سرف کرے گا تو بس ٹھیک ہے مطلب ایم ہیپی اور یہ ہے کہ بنا کافی کیوٹ ہوا تھا تو بس اس لیے مجھے پھر پسند آ گیا کہ ٹھیک ہے پرائس بھی تو کافی کام میں نا تو جناب آج کا میرا یہ سمپل سا ولاغ میں ختم کرتی ہوں ٹیل نیکسٹ ولاغ اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ